اس ولی کا اعلان جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس ولی کا اعلان سارے فرشتے آسمانوں کے کرتے ہیں زمینوں کے کرتے ہیں اور پھر جا کر اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اے مسلمانوں یہاں وہاں کیوں بھٹک رہے ہو جاؤ جہاں میرا محبوب آرام فرماتا ہے یہ ہدایت اس کی طرف سے ہوتی ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب پتھر پتھر ہوتا ہے مزار مزار ہوتی ہے بات سمجھ میں آئی اور آئے آئیے صورت اب جو میں آیت کریمہ تلاوت کیا ہے وہ صورت زخرف آیت نمبر اسی پرشے کی تھی اور آگے آئیے احلقنا ہم فلا ناصر لہم یہ صورت محمد آیت نمبر تیرا ہے احلقنا ہم فلا ناصر لہم ہم نے کفار کو ہلاق کر دیا ان کا کوئی مددگار نہیں یہ ساری آئیتیں ان کے لئے ہیں نہ کہ مسلمانوں کے لئے ان کو خدا فرماتا ہے ہلاق کر دیا کفاروں کو ان کا کوئی جب ہم ہلاق کر دیں گے مٹا دیں گے تو کون مدد کرے گا بات سمجھ میں آئی ایسی کوئی آئیت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہلاق کر دیا خدا کی یہ شان نہیں ہے ارے مسلمانوں کے لئے تو سب کچھ بنایا ہے سب کچھ سجایا ہے وہ مسلمانوں کو کیسے یہ کرے گا کیونکہ ہر مسلمان کا حامی ہمارا رسول ہے بات سمجھ میں آئیے نا اور آئے آئیے فما لہو من قوتیون ولا ناصر یہ صورت تاریخ آیت نمبر دس ہے فما لہو من قوتیون ولا ناصر اور اس کا معنی ہے اس کے لئے کوئی طاقت ہے نہ مددگار یہ بھی ان کے لئے ہیں جو کفر میں مبتلا ہیں نہ کہ مسلمانوں کے لئے نہیں ہے اور آگے آئیے وما لہو من ناصرین یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر باوی سے اور اس کا معنی ہے ان کا کوئی مددگار نہیں جو علیل اعلان کافر ہیں نہ کہ مسلمان اور اس کے بعد آئیے فَعَذَبَهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ وَمَا لَهُمْ مِنَا ناصرین یہ بھی آل عمران کی آیت نمبر شپن ہے اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دیا ان کا کوئی مددگار نہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دیا وہ عذاب چاہے نوح علیہ السلام کو نہ ماننے والوں کو توفان میں ڈباؤ دیا موسیٰ علیہ السلام کے ناماننے والے فیرونیوں کو ڈبا دیا اور نمرود علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے حیات میں نمرود کو اس کی قوم کو مچھروں سے ہلا کر دیا اور سراسر اور اسی طرح ہمارے آقا دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تشریف نہیں لائے تھے ماں کے پیٹ میں ماں کے حمل میں تھے اب رہا نام والا کافر جب کعبے کو گرانے شہید کرنے کے لیے اور مٹانے کی نیت سے آیا تو اس کے ہاتھی والے لشکروں کو کس طرح نیشت و نابد کر دیا قرآن مجید صورت فیل میں علم طرح قیفہ فعل رب کا اصحاب الفیل کے صورت میں سارا ذکر کر کے اعلان کر دیا کہ دنیا میں بھی ان کو سزا دیا اور آخرت میں بھی ان کو سزا دیا تو یہ آیت بھی ان کی طرف ہے نہ کہ ارے ذرا بولو نا یاد رکھ لیجئے بات سمجھ میں آئی اور اس کے بات آئیے آئیے فعذبهم عذابا بشدید یہ صورت علم ران کی چھپن والی آیت ہے اور اس کے آئے اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّاسِنِ یہ بھی آلِ عمران کی آیت نمبر نووت پر ایک ہے اس کا معنی ہے ان کے لیے درطنانک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے یہ یہودیوں کے لیے جس کا ذکر کل ہوا جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا عابدوں کو شہید کیا یہ ان کے لیے ہے یہود و نصرہ کے لیے آئیت آئی کافروں کے لیے آئیت آئی تو افسوس کہ آج مسلمان مسلمانوں کو پڑھاتا ہوا جا رہا ہے تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے کھلے عام دھوکہ ہے اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ مَنْ يُغْلِلْ وَمَا لَهُمِنَ النَّاسِرِينَ یہ آیت سورة نحل آیت نمبر تیس پر ساتھ ہے اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے یاد رکھے کس کو یاد رکھے کس کو اچھی طرح یاد رکھئے گمراہوں کو کس کو اب آئیے گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے بولئے کس کو میں یہ اس لئے پوچھ رہا ہوں تاکہ بار بار بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کس کو گمراہوں کو اب آئیے کہ گمراہ کون ہے وہ بھی قرآن سے ثبوت لیتے ہیں گمراہ کون ہے وہ بھی قرآن سے ثبوت لیتے ہیں کہ دیکھئے سورتِ قحف کے اندر سورتِ قحف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَا لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَا یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں اچھی طرح یہ قرآن ہے یہ حدیث بھی نہیں لوگ کہیں گے یہ ضعیف ہے کیونکہ ان کو سمجھ میں آگئی تو حدیث لے لیں گے اگر ہم حدیث بیان کریں گے تو کہیں گے ضعیف ہے اور ان کو چاہے وہ چاہے ساری باتیں باتیں کریں کچھ نہیں ہے اگر ہم حکایت یا ہم باتیں کچھ مقاسد بتائیں یا حدیثیں یا روایتیں بتائیں تو کہیں گے یہ سارے کے سارے تم لوگوں نے گڑ لیے ہیں تم نے بنا لیے ہیں کیوں ان کو چھکتے نا بات سمجھ بھی آئی نا اس لیے سارے بہانے ہیں اس لیے کہتے ہیں جس کا کلہ ہے اس کا اللہ ہے یہ پہلے ہی بگڑے ہوئے ہیں کیچڑ پر پتھر ماریں گے تو ارتے ہمارے اوپر ہی بات سمجھ بھی آئی تو بہر قیف یاد رکھیں اب دلیل لے لے گمراہ کون ہے خود خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جسے ہم گمراہ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے جسے ہم گمراہ کر دیتے ہیں پہچان لو کسے گمراہ کرتے ہیں ہم یہ اللہ فرماتا ہے میں اچھی طرح سمجھا رہا ہوں میں آپ کو خدا کیا فرمارا جسے ہم گمراہ کرتے ہیں اب تم پہچان لو کہ ہم کس کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جب گمراہ ہونے کی نشانی کیا ہے معلوم اس کے گمراہ کرنے کی نشانی یعنی ہمارے اس کو گمراہ کرنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو ہم ولی اور اس کے مرشد کی بارگاہ سے چھوڑا دیتے ہیں ولی کی بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں اب یہ مت کہنا کہ ولی زندہ ہے یا ولی مردہ یہ مت کہنا ولی قبر میں ہے یا گھر میں یہ مت کہنا کیوں کل میں نے کہا تھا نحنو اولیاء کم فی الحیات الدنیا والآخرہ کہ ہم ان کے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو معنی یہ ہے اللہ کا ولی گھر میں ہے تب بھی خدا دوست ہے قبر میں ہے تب بھی خدا دوست ہے اب مجھے بتائیں اگر کسی کو تم زندہ و مردہ کا فیصلہ کرنا ہو تو پہلے یہ فیصلہ کرنا کا پڑے گا کہ خدا زندہ کے ساتھ ہے یا مردوں کے جب خدا زندہ و مردوں کا فرق نہیں رکھا تو تو کونسا کھیل کا ملی ہے کہ زندہ اور مردہ کہنے کے لئے خود خدا فرمارا نا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو مجھے بتائیں کوئی زندہ آخرت میں جائے گا مر کر تو جانا پڑے گا نا مر کر تو جانا پڑے گا نا اب مر گیا تو قبر میں جائے گا اب قبر سے بروزے قیامت اٹھے گا مگر اللہ ساتھ نہیں چھوڑا اللہ اس کی دوستی نہیں چھوڑا اے میرے بندے جب تک تو زندہ ہے گھر میں ہے کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھٹتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرا دوست ہوں اور قبر میں بھی ہے میں تیرا دوست ہوں قیامت میں بھی اٹھا تو میرا دوست ہوں اور میزان پر آیا تو بھی دوست ہوں پلسرات پر بھی چلا تو دوست ہوں اے میرے بندے تو جنت میں بھی چلا گیا میں تیرے ساتھ ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے جب تک زندہ ہے خدا ساتھ ہے مر گیا تو خدا ساتھ چھوڑ دیا جب خدا زندگی وہ موت پر ساتھ نہیں چھوڑتا تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کہ وہ مردہ ہے وہ زندہ ہے اگر زندہ مردے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو خدا سے لے لو خدا زندہ ہے یا مردہ فیصلہ لے لو ارے کہنا ہوئی درنامت کوئی کوئی فتوے دینے والا نے میں ساری دلیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوں زندہ ہے یا مردہ جب خدا زندہ ہے تو وہ رہتا مردوں کے ساتھ کیسے زندہ ہو کر مردوں کے ساتھ رہے گا ارے زندہ ہے تو زندوں کے ساتھ رہے گا موت تو صرف کروٹ بدلنے کا نام ہے گھر بدلنے کا نام ہے منتقل ہونے کا نام ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ جس کے ساتھ رہتا ہے جس سے دوستی کرتا ہے وہ بھی یہ ہماری نگاہوں کا خصور ہے کیا ہے ہمارے نگاہوں کا خصور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ ہے مٹی ڈال دیئے ہیں قبر میں گڑا دیئے ہیں ہو گیا ہے لیکن نہیں نہیں خدا سے پوچھو خدا تو زندہ ہے جس کے ساتھ میں وہ بھی زندہ ہے اسی لئے کہتے ہیں ہر شہید زندہ ہے ہر ولی زندہ ہے ہر نبی زندہ ہے ہر صدیق زندہ ہے ارے محبت رسول میں مرنے والا ہر ایک بروز قیامت تک زندہ ہی زندہ ہے موت تو صرف اس کے لئے سواری ہے بات سمجھ میں آگئی نا یاد رکھ لیں اب معنی سمجھ گئے گمراہ کون ہے کس کو گمراہ کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی نشانی کیا ہے ولی کی بارگاہ سے دور ہو گیا گمراہ پیر یا مرشد کی بارگاہ سے دور ہو گیا گمراہ اب میں نے بڑا غور کیا آئے اللہ مسجد سے دور ہونے والے کو گمراہ کیوں نہیں ہو سکتا نا مسجد بھئی اللہ کا گھر عبادت کا ہے مگر خدا یہ نہیں فرمایا مسجد کو جس نے چھوڑ ڈالا مسجد سے دور ہو گیا وہ گمراہ ہے نہیں نہیں اللہ کے ولی اور مرشد کا دامن جو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہے کیوں جب تک ولی اور مرشد کا دامن تھامے گا وہ دامن مسجد کے سیڑیاں چڑھائے گا مسجد کا راستہ بتائے گا اب مجھے بتائیں جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکت مکت المکرمہ میں چالیس سال کی عمر پائی چالیس سال کے بعد نزول قرآن ہوا تو لوگوں کو سرکار نے دعوت دی تو دعوت لے کر لوگ کیا سرکار کی بارگاہ میں گئے یا قرآن آگیا قرآن لے کر کعپت اللہ تھا سارے مسجدوں کی مسجد کعبے میں گئے جب رسول کی بارگاہ میں گئے رسول کی صحبت میں رہے اور رسول پر ایمان لائے رسول سے اسلام کو لیے رسول سے قانون کو لیے رسول سے قرآن کو لیے لینے کے بعد کہاں آئے اسی رسول کو سامنے رکھا اور پیچھے مسجد کی طرف آئے بات سمجھ میں آئے اسی لئے کہتے ہیں کہ مرشد اور اس رسول کو نہیں مانا اس رسول کی بارگاہ سے نکل گیا سرکار واضح و نصیحت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار اور لوگوں کو بتانے لگے تو جو ماننے والے تھے سرکار کی صحبت میں بیٹھ گئے جو نہیں ماننے والے تھے سرکار کو دیکھ کر ارے نبی وہ بلاتا ہے ہمارے خداوں کی تضلیل کرتا ہے وہ اندے کے خدا کی پرشن کرتا ہے اس کے بلانے پہ مت جاؤ اس کے پاس مت جانا وہ انسان ہے وہ بشر ہے اس کے پاس کیوں جا رہے ہو جو لوگوں کو یہ باتیں بتا کر بہکاتے تھے وہ کیا ہو گئے کافر بن گئے تو میں کہتا ہوں اور جو بہکانے والے تم ابو لہب کو بھی دیکھ لو ابو جہل کو دیکھ لو کفار مکہ کو دیکھ لو وہ کعبے سے دور نہیں تھے توافِ کعبہ سے دور نہیں تھے حرمِ کعبہ سے دور نہیں تھے زیارتِ کعبہ سے دور نہیں تھے وہ بھی زیارتِ کعبہ کرتے تھے تواف کرتے تھے وہ بھی حرم میں آتے تھے وہ بھی کعبے کی تازم کرتے تھے کعبت اللہ کو چوما کرتے تھے وہ کعبت اللہ خدا کی بارگاہ تھی مگر نبی کو نہیں مانتے تھے نبی کو نہیں مانتے تھے تو اللہ نے انہیں کافر بنا دیا تو معلوم کیا ہوا ارے نادان میرے گھر کو ہونٹوں سے ایک بار نہیں ہزار بار نہیں لاکھوں بار چومنے سے ایمان نہیں ملے گا ایک بار مصطفیٰ کے دست بوسی غلامی کا ثبوت دے دے ایمان مل جائے اس لیے فرماتا ہے گمراہ وہ ہیں جو ولی کی بارگاہ ولی کا ماننا دوست اللہ کا ولی کی بارگاہ سے مرشد کی بارگاہ سے جو دور ہو گیا وہی گمراہ ہے چاہے مسجد ساری زندگی مسجد میں ہی بیٹ کر مر